حکمران جماعت جو ہے وہ تو پہلی دفعہ انہوں نے الیکشن کا مزہ چھکا ہے اس سے پہلے تو وہ صرف سیلیکشن کا مزہ لیتے رہے ہیں جب الیکشن ہوئے ہیں تو حکمران جماعت کو اپنے حیثیت کا پتا چلا ہے دوسری بات یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ عمران نیازی صاحب غصہ اپنے تنظیموں پہ کیوں نکال رہے ہیں اصل مسئلے پہ آئے کسور وار پی ٹی آئی کے عہددار ہے یا کسور وار یہ حکومت ہے جس نے ڈیلیور نہیں کیا آیا یہ جو بے روزگاری ہے یہ پی ٹی آئی کی تنظیموں کے وجہ سے ہے یہ جو مہنگائی کا توفان ہے یہ پی ٹی آئی کی تنظیموں کے وجہ سے تھی یہ پی ٹی آئی کی ورکرز اور تنظیموں کا قصور ہے کہ یہ حکومت کا قصور ہے اگر مسئلے کو حل کرنا ہے تو مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی اپنی تنظیم تحلیل کر رہے کیونکہ ناکامی پی ٹی آئی کی تنظیم کی میں نہیں سمجھتا ناکامی میں پی ٹی آئی کی حکومت کو سمجھتا ہوں اس کی لیے تنظیم کو نہیں جانا چاہیے اس کی لیے حکومت کو جانا چاہیے نواز شریف صاحب پاکستانی شہری ہے تین دفعہ ملک کی وزیراعظم رہے ہیں یہ ان کا اپنا ملک ہے وہ اگر آنا چاہتے ہیں واپس تو اس پر اعتراض اگر کوئی کرے گا تو میرے خیال سے بے بنیاد اعتراض ہوگا ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وطن واپس آئے اور نواز شریف صاحب بھی پاکستانی شہری ہے ہاں عمران صاحب نے جس طرح فشارہ کیا ہے میرے خیال سے ملک کے وزیراعظم ہے ذرا کھل کے بات کریں بتا دے نا کہ اگر میاں صاحب واپس آ رہے ہیں تو بتا دے کہ کون ان کو لاری کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے بوجی بھی پتا چلے اور کون کو بھی پتا چلے تو بات وہ عادی کر رہے ہیں انفرادی حیثیت سے لڑتے ہیں کبھی اتحاد کی شکل میں آپ الیکشن لڑے ہیں این پی اور پیپلز پارٹی دونوں نے انفرادی حیثیت میں بھی ہم نے الیکشن لڑے ہیں ہم نے اتحاد کی شکل میں بھی الیکشن لڑا اور کافی ساری ایشوز پر کافی ساری ایشوز پر تمام ایشوز پر نہیں لیکن کافی ساری ایشوز پر ہماری رائی بھی ایک دوسری سے ملتی جلتی ہے لیکن ابھی حتمی کوئی فیصلہ اس حوالے سے ہم نے نہیں کیا نہ ہی کوئی ایسی ہماری مشابرت ہوئی ہے کہ ہم نے ایک اتحاد کی شکل یا صورت میں الیکشن لڑنا ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تو ایسی کوئی مشابرت نہیں ہوئی ابھی دوسرا مرحلہ بلدیاتی انتخابات کا آ رہا ہے اس کے بعد عام انتخابات شاید وقت سے پہلے ہو جائے اس کو پھر محول دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ پھر اس میں ایجسمنٹس پاسیبل ہے یا نہیں ہے لیکن فیلال ایس سچ کوئی کامکریٹ فیصلہ ایسا نہیں ہے